بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا میری بیوی کے چہرے پر تھا میں دوڑا گھر کی طرف گیا دماغ خصے سے پھٹ رہا تھا میری بیوی کھر پر موجود نہ تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ جیسے چھت پر کوئی ہے میں دوڑا چھت پر گیا تو دیکھا میری بیوی چھت کے بیچوں بیچ میرا نام منیب ہے اور میں تین بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں جس کی وجہ سے میں بہت لادلہ بھی تھا میں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں دولت اس کھر کی باندھی تھی میری تربیت بھی اسی عطوار پر ہوئی تھی جس پر میرے باپ دادا چلتے تھے گھر میں نیک بیوی اور باہر ہر طرح کی عورتوں سے راہ و رسم نبھانے میں کوئی آر نہ سمجھتے تھے مجھے بھی عورتوں سے دوستی اور تواعفوں کے پاس جانے کی عادت تھی مجھے اپنے باپ دادا کی طرف سے ایسی جگہ جانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی وہ شراب پیتے اور تواعفوں کے پاس جانے کو اپنا خاندانی جاہو جلال سمجھتے تھے جس لڑکی کو بچپن سیہے ایسی چیزوں کی کوئی روک ٹوک نہ ہو اور ایسا کرنا فخر سمجھا جاتا ہو اسے بھلا دین اور خوف خدا کی طرف تھیان کب جا سکتا تھا جو زندگی میں جو چاہتا پورا ہو جاتا دوستوں کا حلقہ احباب بھی ویسا ہی تھا غریبوں سے دوستی تو در کنار ان سے فالتو بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا میرے باپ کی نصیحت تھی باہر جس عورت سے مرضی راہ و رسم بڑھاؤ مگر جب شادی کرو تو کسی اونچے خاندان کی شریف لڑکی سے گھر میں میری شادی کا تذکرہ ہونے لگا اور بہت چھانبین کے بعد میرے لیے ایک اونچے خاندان کی شریف لڑکی کا انتخاب کیا گیا جس کے خاندان کا بہت بڑا نام تھا بہت دھوم دھام سے میری شادی کی گئی پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا اور نورین میری دلھن بن کر میرے کھر آ گئی نورین بہت خوبصورت تھی میں اسے پا کر اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھتا تھا وہ تھی بھی بہت اچھی عادات کی بہت نیک اور عبادت گزار تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دو جلوان بچوں بیٹا اور بیٹی سے نوازا میں اور اپنے آپ پر فخر کرنے لگا کہ مجھے دنیا میں کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا بچوں کو پا کر میں بہت خوش تھا گھر والوں کی تو بچوں میں جان تھی دادہ دادی ہر وقت ان کے ساتھ مگن رہتے ایک منٹ بھی ان کے وہ بغیر نہ رہتے بچے تھے بھی بہت پیارے کیونکہ ان کی ماں بھی خوبصورت تھی اور ہمارا سارا خاندان بھی گورا چٹا اور خوبصورت تھا میری ماں تو میری بیوی سے اس قدر اٹیش ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہنے لگی تھی وہ اب صاف لفظوں میں کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے بغیر تو رہ سکتی ہوں مگر میں اپنی بہو کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی میری بہنیں ماں سے گلے کرتی کہ جب سے بھابی آئی ہیں تب سے آپ ہمیں جیسے بھول ہی گئی ہیں اب تو ہم کتنے دن می کے نا بھی آئیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اتنے دن گزر گئی ہم می کے کیوں نہیں آئی ہیں بھابی کی آنے سے پہلے تو روز فون کر کر کی آنے پر اسرار کرتی رہتی تھی ماں میری ان کو بڑے واضحہ الفاظ میں کہہ دیتی کہ تم لوگ کچھ بھی کہو میں اب نورین کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی نہ اس کے بچوں کے بغیر رہ سکتی ہوں میری بہنیں مجھے پیار بھر اگلہ کرتی کہ آخر نورین کے پاس کونسی جادو کی چھڑی ہے جس کو گھوما کر وہ سب کو رام کر لیتی ہے ہمیں بھی اب می کے آ کر مزہ آتا ہے کیونکہ تم ہمارے اکلوتے بھائی ہو ہم تینوں بہنیں شادی ہو کر چلی گئی تھی تو گھر بہت سونا اور ویران سا رگتا تھا اماں ابا اتنے بڑے گھر میں نوکڑوں کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے ان کے ہاتھ کا کھاتے تھے مگر جب سے نورین بھابی آئی ہے ہمارے والدین کو بھی گھر کا کھانا نصیب ہوا ہے اور وہ بھی مزے دار قسم کا ہم بھی اب می کے آتی ہیں تو بھابی کے ہاتھوں کے مزے کھانے کھانے کھا کر دل خوش ہو جاتا ہے اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ وہ ہمیں می کے میں بہت عزت اور مان دیتی ہیں بہت خوش ہوتی ہیں ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہیں ہمارے والدین کی خدمت کرتی ہیں اور ان کا بہت خیال بھی رکھتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ تجھ جیسے آزاد پنچھی کو بھی اب گھر رہنے کا دل کرتا ہے اور اب تم گھر میں مل جاتے ہو ورنہ پہلے ہم آتی تھی تو جناب دوستوں کے ساتھ مٹر گشت پر نکلے ہوتے تھے شکر ہے ان آوارہ دوستوں سے اب تمہارا پیچھا تو چھوٹا اور تم نے شراب پینی بھی بند کر دی ہے میں نے بہن کو جواب دیا کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت نیک اور پارسا ہو پھر پیارے سے دو بچوں کی ماں ہو جس میں کوئی کمی کوئی عیب نہ ہو جو خاندانی اور شریف ہو جس نے میرے والدین کی خدمت کو اپنا ایمان بنایا ہو میرے سارے خاندان کو خوش رکھا ہو میری بہنوں کا میکہ قائم رکھا ہو میری بہن مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی بس بس آگے میں بتاتی ہوں وہ ہستے ہوئے مزاق والے لہجے میں بولی پھر کس کافر کا دل کرے گا اپنے گھر سے باہر جانے کو جب گھر ہی جنت کا گہوارہ بنا ہو بس مجھے خوشی ہے کہ اب تُو نے شراب چھوڑ دی ارے صحت تو خراب ہوتی ہی ہے گناہ بھی ہے اب تمہاری بیوی اتنی نیک اور پارسا ہے تمہیں اب اس کے سامنے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے میں نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ تو یار بیلی زبردستی پلا دیتے تھے تو شغل شغل میں میں بھی پی لیتا تھا ویسے کبھی نہ میں خریدتا ہوں نہ کبھی کھر لاتا ہوں کہ میری نیک پاک بیوی اسے دیکھ کر الٹیاں کرے گی میں نے اب دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھ اب اپنی بیوی سے شدید محبت ہو گئی تھی اور اب میں اس کی اور اپنے بچوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا خاص طور پر میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا اور رشک اور فخر کرتا کہ وہ نیک بیوی سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی اب مجھ سے بہت اٹیچ ہو چکے تھے میں دونوں کو اپنے پاس لٹاتا اور ہر وقت ان کے ساتھ مصروف رہتا مجھے کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں بہت امیر کھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس لیے کمانے کی فکر میں مجھے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی مجھے اب اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے اور ان کو کھانے پلانے میں بہت مزا آتا میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی مگر میری نرمی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ میرے احترام میں کبھی کمی نہ آنے دی ہم اکھٹے ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہر وقت اکھٹے رہتے وہ کچن میں کام کرنے جاتی تو میں بھی ساتھ چلا جاتا اور اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا وہ مسکرا کر دیکھتی تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا اس گھر میں اس کا صرف میں ہی دیوانہ نہیں تھا بلکہ ماں بھی اسے ڈھونٹی ہوئی آتی اور کہتی ارے نوری کدھر چلی گئی ہو اتنی دیر سے مجھے نظر نہیں آئی ہو تھوڑی دیر تمہیں نہ دیکھو تو میرا دل خبرا جاتا ہے اببہ ہنستے ہوئے نوری سے کہتے دیکھ نوری بیٹی اب تجھ سے جلسی ہونے لگی ہے تو نے ہم سے ہماری گھر والی چھین لی ہے نوری مسکرا کر کہتی اببہ جی آپ نے بھی میرے بچے مجھ سے چھین لیے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر میری انہیں پروا نہیں رہتی اس لیے حساب برابر وہ مسکرا کر چل پڑتے آج کافی دنوں کے بعد گھر سے باہر نکلا تو پرانے یار بیلی راستے میں مل گئے اور بہت گلے شکفے کرنے لگے کہ تُو اپنے پیارے یاروں کو بھول گیا ہے اور ہم ابھی تک تجھے یاد کرتے ہیں آج چل ہمارے ساتھ سیر سپاٹے کرنے چلیں میں اپنے پرانے دوستوں کو دیکھ کر کھل سا گیا تھا خوشی بھی ہو رہی تھی اور نوری سے وعدہ بھی کیا تھا کہ پرانے دوست یار شراب بغیرہ سب چھوڑ دوں گا انہیں میں نے بیٹھک میں بٹھایا اور نوری سے چائے پانی کا کہہ کر دوبارہ ان کے پاس گپ شپ کرنے بیٹھ گیا پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر آج بہت مزہ آ رہا تھا اور خوشی میرے چہرے پر کھلی پڑ رہی تھی میں نوری کے پاس آیا اور اجازت لیتے ہوئے کہا کہ میرے دوست بہت اسرار کر رہے ہیں اگر تم اجازت دو کی تو جاؤں گا وہ بہت تانے بھی دے رہے ہیں کہ تُو ہمیں بھول گیا ہے اس نے مجھے مسکرا کر کہا کہ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں تو اس لیے اب پہلی اور آخری بار اجازت دے رہی ہوں میں خوشی سے چل پڑا باتیں ہوتی رہیں ایک دوست نے بتایا کہ شادی سے پہلے میری بیوی اپنے کزن کو پسند کرتی تھی میں نے اکڑ کر کہا کہ ایسی عورت کس کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی اسے فوراں طلاق دے کر رخصت کر وہ صفائی دیتے ہوئے بولا ان کا آپس میں تعلق صرف میسج تک تھا کبھی آپس میں ملنا ملانا نہیں تھا میں نے غرور سے کہا میری بیوی کا اتنا سا تعلق کا اگر مجھے پتا چلے تو میں اسے ایک منٹ نہ رکھوں وہ صفائی دیتے ہوئے بولا یار ایک تو وہ میرے بچے کی ماں ہے اور دوسرا میں اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتا میں نے پھر اسے غرور سے ڈانٹے ہوئے کہا کہ تیری غیرت کہاں مر گئی ہے میری بیوی اگر چھے بچوں کی ماں بھی بن جاتی اور اگر مجھے اس کے کسی تعلق کی ذرا سے بھی بھنک لگتی تو میری غیرت کبھی اسے رکھنے پر گوارہ نہ کرتی دوسرے دوست نے مجھے گھرتے ہوئے خوصے سے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا بیوی کو چھوڑنا کیوں اس بیچارے کا بیوی کی طرف سے دل خراب کر رہے ہو وہ اس کی بیوی ہے اس کی عزت ہے میں نے پھر ڈھٹائی سے اپنی بات پر جمع رہتے ہوئے کہا کہ ایسی عورت عزت دینے کے قابل نہیں ہوتی عورتوں کے دنیا میں کمی ہے کیا جہاں ایسی بد کردار عورتوں کو گھر میں جگہ دیں ایسی عورتوں کی جگہ کوٹھا ہی ہوتی ہے تیسرا دوست بولا یار رشتے ناتے یا دل کی ملکہ جو بن جائے پھر اسے چھوڑ نہیں سکتے نہ اس جیسا کوئی اور لگتا ہے وہ شید نہیں سنا کہ ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور دنیا میں تجھ سے لاکھ سہیم اگر تو کہا میں نے پھر قابل نہ ہوتے ہوئے کہا کہ ایسی کسی بھی عورت جو پہلے چاہے صرف میسج پر ہی کسی سے تعلق رکھ چکی ہو میں تو اسے کبھی قبول نہیں کروں گا ایک دوست ذرا خفا ہو کر بولا ہم خود کونسا دودھ کے دھولے ہوئے ہیں کیا پتہ عورتوں کی بھی خواہش ہو کہ ان کو بھی ایسا شخص ملے جو کبھی کسی تعلق میں نہ رہا ہو میں نے فخر سے کہا کہ ہم مرد ہیں اور ہم جو مرضی کریں مگر عورتیں نہیں کر سکتی وہ بولے چھوڑو یار اس کی باتوں میں آ کر بیوی کو نہ نکال دینا ورنہ بچے کے لیے ترسنا پڑے گا یار دوست آج پھر اتنے عرصے کے بعد مجھے اس پرانی جگہ یعنی تواعفوں کے اڈے پر لے آئے دوست بتانے لگے کہ ایک نئی تواعف آئی ہے بہت اچھا ناچتی ہے وہ کھونگٹ نکالے ڈانس کرتی ہے چہرہ اس کا دیکھنے کے لیے بھاری قیمت دینی پڑتی ہے میں نے بڑے خور سے جیب پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کتنی بھاری میری جیب ہاتھرہ کا بھاری بوجھ اٹھا سکتی ہے بس قیمت بتاؤ میرے دوست اس پر جیسے نچھاور کر رہے تھے اور اس کے مسڈ ڈانس کی خوب واہ واہ کر رہے تھے میں نے بھی خوب اس پر نوٹوں کی بارش کر دی اور اس کے ساتھ جھومنے لگا مگر جو ہی اس کے پاؤں پر نظر پڑی تو جیسے میری آنکھیں پتھر ہو گئی کیونکہ اس کے پاؤں پر جو نشان تھا ویسے ہی میری بیوی کے چہرے پر تھا میں غموں خصے سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگا گھر آیا تو دیکھا میری بیوی گھر پر نہیں ہے مجھے لگا کہ جیسے چھت پر کوئی موجود ہے میں اوپر گیا تو دیکھا میری بیوی چھت کے بیچ و بیچ کھڑی ایک عورت سے باتیں کر رہی ہے اور وہ باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا وہ اس عورت کو بتا رہی تھی کہ میری بہن نے کوٹھے پر ناشنا شروع کر دیا ہے میں یہ سن کر چکرا گیا کہ کیا میری بیوی کی بہن تواف ہے اور پھر میری بیوی کیا ہے میں چکرا کر غم کی شدت سے گرا اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی میں جو ایک معمولی سے میسج کرنے کی وجہ سے دوست کو بیوی چھوڑنے کا لیکچر دے رہا تھا مجھے کیا خبر تھی کہ میرے غرور کی قدرت مجھے ایسی کڑی سزا دے گی کہ میرا اپنا کہا ہی میرے آگے آئے گا اور میری شادی ایک تواف سے ہو جائے گی اور وہ میری بیٹی اور میرے بیٹے کی ماں بن جائے گی ہوا یوں کہ میرے باپ دادا بھی عورتوں کے پاس جانے میں آدھ نہیں سمجھتے تھے یہ اس وقت امیروں کا شیوہ تھا اور مجھے کبھی بھی اس بات پر پابندی نہیں لگائی گئی اممہ بہت منع کرتی تھی مگر ہم لوگ عورتوں کو اہمیت کب دیتے تھے جب شادی کی جاتی تو چھان بین کر کے امیر اور خاندانی شریف لڑکی سے کی جاتی میرے والد ایک تواف کے دیوانے تھے اسے شادی کا وعدہ کرتے تھے جب وہ انہیں پسند آئی تو اسے وہاں سے خرید کر لے آئی اور شادی نہ کی کچھ عرصہ رکھی رکھا ادھر ان کی شادی خاندان کی شریف لڑکی سے ہو رہی تھی ان کا جب اس تواف سے جی بھر گیا تو اسے واپس بھیج دیا وہ بہت روئی ترپی کہ مجھے ادھر نہ بھیجو اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ لو میں ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی مجھے اس ماحول سے نفرت ہے مگر بولے کہ اپنے گھر میں رکھ کر اپنا گھر گندہ نہیں کروانا اس کے دل میں انتقام کی آگ بھر گئی ایک تواف کے دو جڑما لڑکیاں پیدا ہوئیں تو وہ فوت ہو گئی وہاں کی مالکن تواف نے اسے سمجھایا کہ تو کیوں ہر وقت روتی رہتی ہے تو ان بچیوں کو پالنے میں میری مدد کر کل وہی شخص اگر بیٹے کا باپ بنا تو اس کی شادی اس سے کروا کر تیرہ انتقام لے لیں گے وہ ان لڑکیوں کو پیار سے پالنے لگی اور ادھر میں پیدا ہوا اب باپ نے شادی کے بعد جانا کم کر دیا مگر وہ لوگ میرے والد کی رپورٹ رکھتے تھے جب میرے والد میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے تو پلان کے مطابق انہوں نے والد صاحب کے خوفیہ دشمن کو اپنے ساتھ پلان کا حصہ بنا لیا اور وہ ان کی بات خوشی سے ماننے پر تیار ہو گئے کچھ عرصے کے لیے ہمارے شہر میں آ کر گھر رینٹ پر لیا اور میری بیوی کو بیٹی بنا کر پلان کے مطابق شادی کر کے کچھ عرصے بعد وہاں سے واپس چلے گئے ہمیں یہی لگا کہ وہ بزنس کی وجہ سے شفٹ ہو گئے ہیں اور میری بیوی کا دل اتنا سسرال میں لگتا ہے کہ اب وہ می کے جانے کا نام ہی نہیں لیتی اس کا نکلی باپ پلان کے مطابق اس سے ملنے آ جاتا میری بیوی کو اب یہ زندگی پسند آنے لگی تھی اسے ویسے بھی اس زندگی سے نفرت تھی مگر دونوں بہنیں مجبور تھی کہ پالنے والی تبائف رخصانہ نے اپنے انتقام کو پورا کرنے کے لیے انہیں تبائف والی زندگی ہی گزارنے پر مجبور کیا نورین اب اپنی بہن کو اس جہنم سے نکالنا چاہتی تھی اور رخصار بھی یہی چاہتی تھی مگر مالکن بھاری رقم مانگ رہی تھی رخصانہ چھپکے چھپکے اس سے ملنے آتی تھی نورین نے چند ملازموں کو لالچ دیکھ کر ساتھ ملا لیا تھا میری بیوی رخصانہ سے بھی بہت پیار کرتی تھی اور اسے بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی مگر وہ کیسے یہ کام کرے اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جب میرے گھر والوں پر سب حقیقت کھلی تو میں نورین سے دور نہ رہ سکا میری ماں نے صاف کہہ دیا کہ وہ نورین کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ ان کے پوتے پوتی کی ماں ہے اور اب وہ اس گھر کی عزت ہے اور اپنی پچھلی زندگی کو چھوٹ چکی ہے رخصانہ نے کہا کہ وہ انہیں صرف تواف کا نام دے کر بدنام کرنا چاہتی تھی مگر مجھے مالکن نے ایسا کرنے نہ دیا اور میں مجبور تھی میری بہنوں نے پہلے کافی واویلا مچایا والد شرمندہ تھے میری ماں بہت اچھی اور رحم دل عورت تھی انہوں نے رخصانہ کا نکاح شہر کو مجبور کر کے ان کے ساتھ پڑھوا دیا کہ یہی آپ کی سزا ہے کہ ایک تواف آپ کی بیوی کہلائے اور نورین کو بھی چھوڑنے نہ دیا نورین کی بہن کو قیمت دے کر چھڑوا لیا گیا اور ایک شریف ٹرائیور نے اسے قبول کر لیا اور اسے شادی کر لی بہنوں کے سسرال والوں نے بہت غصہ دکھایا اور اپنی بہووں سے کہا کہ اگر میکی والوں سے رشتہ ناتا رکھو گی تو ہم تم لوگوں کو طلاق دے دیں گے سارے خاندان بھر میں بدنامی ہوئی ان سب نے ہم سے ناتا توڑ کر کہا کہ اب تم لوگوں کا گھر تو توافوں کا گھر بن گیا ہے اور کوئی شریف انسان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا والد صاحب بیمار ہو گئے اور ماں اور رخصانہ نے بہت خدمت کی میری ماں اب رخصانہ کو ہر وقت شہر کے پاس بھیجتی اور اپنا روم بھی اسے دے دیا اور خود دوسرے روم میں آ گئی اس نے کہا کہ تم نے شہر کے ساتھ بہت کم مگ گزارا ہے اب اس کے ساتھ تم مگ گزارو میرے لیے اب میرے پوتا پوتی ہی کافی ہیں وہ بہت ممنون ہوتی ان کے ساتھ عبادت کے طریقے بھی سیکھتی اور زیادہ وقت وہ اب عبادت میں گزارنے لگی تھی نورین کی بہن اپنے شہر کے ساتھ اس کے شہر میں شفٹ ہو کر سکھی زندگی گزارنے لگی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے بھی نواز دیا اس کے شہر میں کسی کو اس کے ماضی کا علم نہ تھا رخصانہ بیمار رہنے لگی اس کا علاج شہر کے بڑے ہسپٹل میں ہوا اتنے میں میرے باپ نے مجھے ملک سے باہر بھیجوا دیا کہ میں نورین کو قبول کر کے بھی قبول نہ کر سکا میں جب بھی اسے دیکھتا مجھے لگتا گھنگٹ میں وہ ناچ رہی ہے وہ ہر وقت اداس رہتی تھی اس نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس سے اب دور کیوں رہنے لگے ہو کہاں گیا وہ تمہارا والے ہانا پیار جس میں تم ہر وقت ڈوبے رہتے تھے اب میں بچوں سے بھی کھچا کھچا رہنے لگا تھا میری بہنیں اب میکے نہیں آ سکتی تھی ان کا میکہ ختم ہو گیا تھا بچے بھی اب سہمے رہنے لگے تھے مجھ سے بھی دور ہو گئے تھے میں ملک سے باہر چلا گیا مگر وہاں بھی نورین کی بہت یاد آتی رخصانہ کی موت کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا وہ مجھے اپنا داماد کہتی کبھی بیٹا کہتی مگر میں اسے بلکل بات نہ کرتا اور خیالوں میں کھویا رہتا مجھے اب یہ خیال آتا کہ نورین کا رخصانہ اور بہن کے علاوہ دنیا پھر میں کوئی نہ تھا ساز تو اب بھی اسے پیار کرتی میری ماں کہتی کہ ان لوگوں کو تواف بنانے والے یہ بڑے چند لوگ جن میں مرد اور ان کی ماون لالچی عورتیں ہوتی ہیں عورت ہو کر عورت کی دشمن بن جاتی ہیں اگر یہ چند لالچی اور برے لوگ یہ کام چھوڑ دیں اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے کوئی عورت پیدائشی تواف نہیں ہوتی ہر کسی کو کوئی نہ کوئی دھوکہ ملا ہوتا ہے کسی کو پیار میں دھوکہ کسی نہ سمجھ بچی کو اغوا کر کے اس کی پہچان مٹا دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے تواف ہی بن کر رہ جاتی ہے اگر اس کی کوئی اولاد بھی ہو تو وہ تواف ہی کہلاتی ہے کوئی گھر واپس جانا چاہے تو گھر والے معاشرے کے در سے اسے قبول نہیں کرتے نہ ہی ماف کرتے ہیں پھر وہ ایسی ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے ابو نے بہت کہا کہ بیٹا نورین کو قبول کر لو مگر نہ ہی میں واپس آیا نہ ہی نورین سے بات کی ایک دن مجھے گھر سے فون آیا کہ نورین بچوں سمیت گھر سے غائب ہے میں یہ سن کر تڑپ گیا اور اسے تلاش کرنے پاکستان واپس آ گیا بہت بھاگ دوڑ کی پولیس میں ریپورٹ لکھائی مگر وہ نہ ملی توایف کو پکڑ کر شاملے تفشیش کر لیا کہ کوئی دشمن ہے تو بتاؤ اسے پیار سے مار پیٹ کر بھی پوچھا گیا مگر نورین اور بچوں کا کوئی سراخ نہ ملا میری ماں چار پائی پر لگ گئی میری بہنوں کے سسرال والے بھی راضی ہو گئے کہ اب وہ گھر توایف ہوں اور ان کی نسل سے پاک ہو چکا ہے مجھے ان کی باتیں زہر لگتی میری بہنوں نے اپنی نند کا رشتہ مجھ سے کروا دیا کہ شادی کر لو اس گھر کو ایک شریف پہو کی ضرورت ہے اور دادی کو کوئی پوتا پوتی مل جائے گا وہ بہل جائیں گی میرا دل بلکل نہ مان رہا تھا بچے بہت یاد آتے تھے اپنے رویے پر پچھتا رہا تھا مجبور ہو کر شادی کر لی مگر ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی نورین اور بچے نہ نکلتے پولیس اسٹیشن چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا ادھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نواز دیا میری بیوی مجھے پا کر بہت خوش تھی وہ مجھے بچپن سے چاہتی تھی مگر میری ماں وٹا سٹا کرنے کی حق مینا تھی اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا وجہ سب جانتے تھے مگر مجبور تھے میری ماں نورین اور بچوں کو پھر بھی ہر وقت یاد کرتی مگر پوتے اور بہو سے بہل چکی تھی میری بیوی کہتی میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں اگر کبھی نورین اور بچے مل بھی جاتے ہیں تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گی آپ مجھے پوچھے نہ پوچھے آپ کا کام اور بچہ ہی میرے لیے کافی ہے میں اس کے خیالات سن کر حیران ہونے لگا اور لا شعوری طور پر اس کی اچھائیوں کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہونے لگا وقت بہت بڑھا مرہم ہے اب میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرنے لگا بیوی کو بھی اہمیت دینے لگا گھر کی کافی رون کے کسی حد تک واپس آنے لگیں اور بہنوں کا میکہ پھر آباد ہو گیا میں گھر سے باہر نکلتا تو نظریں پھر بھی نورین اور بچوں کی متلاشی رہتی میری بیوی دوسرے بچے کی پیدائش پر وفات پا گئی اور کچھ دنوں بعد بچہ بھی فوت ہو گیا میرا بڑا بچہ میری سب سے چھوٹی بہن سے بہت اٹیشت تھا تو اس کے سسرال والوں کی مرضی سے وہ میکے شفٹ ہو گئی کہ میکے والوں کو ضرورت تھی مجھے گھر والوں نے دوسری شادی پر بہت زور دیا مگر میں نہ مانا میری ماں روتی کہ میرا وقت تھا جانے کا اور میری بہو چلی گئی میں بچے پر پوری توجہ دینے لگا میری تینوں بہنیں ایک ہی گھر میں تین بھائیوں سے چچا کی گھر بیائی ہوئی تھی میں نے اب اپنی توجہ اپنے بچے کی تربیت پر لگا دی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اب باپ تادا کے نقشے قدم پر چلے میں خود بھی اب زیادہ وقت عبادت میں گزارتا تھا میری بہنوں کے سسر بہت بیمار ہو گئے ہم سب انہیں ہسپٹل لے کر گئے کافی علاج ہوا تو ان کی طبیعت ذرا سنبھل گئی ایک دن انہوں نے مجھے اکیلے پا کر کہا کہ بیٹا منیب میں تمہیں کچھ راس کی بات بتانا چاہتا ہوں میں جوانی میں پیسے کے نشے میں دھوت تمہارے باپ کے ساتھ تفائفوں کی اڈے پر جاتا تھا وہاں پر مجھے ایک تفائف بہت پسند آگئی اور میں نے مالکن سے اسے خرید لیا اور نکاح کر کے وہیں رکھا اور مالکن سے کہا کہ اب یہ میری امانت ہے میں کسی الگ گھر کا بندوبست کر کے اسے یہاں سے لے جاؤں گا میں ایک دن اسے ملنے گیا تو ایک آدمی اس کے کمرے میں گیا میرا خون کھول گیا اور میں نے اسے مارنا شروع کر دیا اتنے میں مالکن مکاری سے آ کر بولی یہ رہ نہیں سکی آخر تفائف ہے نا عادت جاتے جاتے جائے گی یہ لوگ شرافت کی زندگی بسن نہیں کر سکتی وہ بیچاری بہت صفائیاں دیتی رہی کہ مالکن نے اسے بھیجا تھا دھوکا دیا ہے مگر میں نے اسے ڈانٹ کر نکال دیا میں نامانا اور اسے ادھر ہی طلاق دے کر آ گیا کہ تم لوگ عزت کے قابل ہی نہیں ہو جب تمہارا واقعہ اوپن ہوا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے بھی جا کر بتا کرنا چاہیے کہ کہیں میری بیوی بھی پریگنٹ نہ ہو اس وقت میں اس مالکن کی پاس گیا پہلے نامانی کچھ بتانے پر کہ میری بیوی کدھر ہے پھر اسے ڈرائیا دھمکایا اور لالچ بغیرہ دیا تو اس نے بتایا کہ جب میں نے اسے طلاق دی تو اس وقت وہ امید سے تھی اس کے پیٹ میں دو جڑما بچیاں تھی وہ نیک تھی اور اس دنیا کو چھوڑ کا رزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی مگر اس دن ایک گہاک آ گیا تو مجھے بھی لالچ آ گیا مگر اس نے اسے بھگا دیا مگر تم نے دیکھ لیا اور اسے طلاق دے دی بعد میں رخصانہ جو وہ بھی تمہارے باپ کی ستائی ہوئی تھی اس نے اس کی بچیوں کی پیدائش کے وفات کے بعد ان دونوں کو پالا کہ تمہارے باپ سے بدلہ لوں گی نادیا اور اس کی بہن میری بیٹیاں تھی چچا روتے ہوئے بولا کہ ہم دوسروں کی لڑکیوں کی عزت کو رونتے ہیں ایک ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں قدرت کا انتقام دیکھو ہم شریف زادوں کی بیٹیوں کو لوگوں نے ٹیشو کی طرح استعمال کیا نادیا کو پھر میں نے خفیہ بتایا اور اسے الگ شہر میں گھر لے کر دیا جہاں اب دونوں بہنیں مل کر رہتی ہیں اور اس کا شہر کاروبار کرتا ہے جو کافی ترقی کر رہا ہے تمہاری بیوی بچے محفوظ ہیں اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں خوشی سے جھوم اٹھا اور ملنے کے لیے تڑپ گیا پوتی اور لادلی چہیتی بہو تو مل گئی مگر اس نے مجھے معاف نہ کیا اور میں بھی اپنے آپ کو اس کے قابل نہ سمجھتا تھا میں باہر ملک آ گیا بچوں سے روز ویڈیو کال پر بات کرتا چچا کی ڈیتھ ہو چکی تھی میں ان کی فوتکی پر پاکستان گیا تو بچے مجھ سے لپٹ گئے مجھے جانے ہی نہ دیں ماں نے بھی منت کی کہ بچوں کے سر پر باپ کا سایہ ضروری ہوتا ہے تو نادیا سے بے شک تعلق نہ رکھ میں اس کو بھی مجبور نہیں کر سکتی مگر اماں میری چچا کی بیٹی اس کی بہن تھی ایک بہن سے نکاح کر لو تو دوسری بہن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اماں نے انکشاف کیا کہ وہ ان کی لیک پالک تھی یہ تین بھائی تھے بہن کوئی نہ تھی تو پپو نے اپنی بیٹی دے دی تھی اس لیے تیرا نکاح نادیا سے قائم ہے میں بہت خوش ہوا اور ماں سے کہا کہ نادیا کو کبھی مجبور نہ کرنا کہ وہ مجھے ماف کر دے میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا ہوں میری چھوٹی بہن جو پاس بیٹھی ہوتی تھی خوش سے تندیا انداز میں بولی اب ایک تواف بھائی کو ماف نہیں کرے گی واہ واہ اماں نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا کہ تواف بھی انہیں تمہارے باپ تادا لوگوں نے بنایا ہے میں سمجھتا تھا کہ میری چھوٹی بہن میری بیوی سے بہت جلتی ہے کیونکہ گھر بھر کی وہ لادلی تھی پھر جب اماں نادیاں سے پیار کرنے لگیں تو وہ اسے جیلس ہونے لگی بات بے بات وہ اسے تواف کے تانے دینے لگی تو باپ نے سمجھایا کہ بچوں کے ذہنوں پر برا اثر پڑے گا وہ ٹھٹائی سے بولی ایک تواف کو تواف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے جب شہر نے اسے اس لفظ کو استعمال کرنے پر سختی کی تو وہ باز آئی مجھے افسوس ہوتا کہ اللہ تعالی نے اگر ہمیں بے پناہ دولت سے نوازا ہے تو ہم اس کو غریبوں کی مدد کر کے اپنی آخرت سمارنے کی بجائے اس سے دوزک خرید لیتی ہیں اور ایسے لوگوں پر بے درے خرچ کرتے ہیں جس سے برائی مزید پھیلتی ہے میں نے اب ایک فلاحی ادارہ بھی قائم کیا اور اس سے غریبوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنے لگا نادیا کا دل اب پکھلنے لگا میں نے وہاں سے تواف کا اڈا ختم کروانے کی کوشش کی کہ جو لڑکیاں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں انہیں رہائش اور روزگار دیا وہ خوش ہو کر زندگی گزارنے لگی کچھ لڑکیوں کو بڑے دل والے لڑکوں نے قبول کر لیا کچھ خاندان میں واپس گئی مگر ہر وقت کے تانوں سے تنگ آ کر واپس میری دی ہوئی رہائش پر واپس آ گئی کچھ نے وہ دھندہ چھوڑنا منظور نہ کیا میری بیوی نے میرے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئی مجھے دل سے ماف کر دیا مجھے یہ بھی سکون تھا کہ نادیا میرے ہی خاندان سے ہے اور میرے چچا کی بیٹی ہے چچی نے دونوں بہنوں کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنا شروع کر دیا وہ کہتی کہ انہیں بیٹی کا بہت شوق تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دو دو بیٹیوں سے نواز دیا نادیا کی بہن کو وہ اپنے گھر لے گئیں کہ ایک بیٹی کو تو میرے پاس رہے بیٹے بھی اب بہنوں سے انسیت محسوس کرنے لگے وہ پھر خوش تھی کہ انہیں بھائی مل گئے چچی نے انہیں جائداد میں سے بھی حصے دیے سب نے اپنے اپنے الگ الگ پاس گھر بنا لیے مگر نادیا کی بہن نے چچی کو اپنے ساتھ رکھا دونوں بہنیں اسے اپنی ماں کی طرح سمجھتی چچی عید پر انہیں سپیشل عیدی بھیجتی چھوٹی بہن بھی اب نادیا کے اس نے سلوک کی آگے پکھل گئی ہم سب اب بہت خوش رہتے میرے باپ نے بھی جائداد سب میں شرعی طریقے سے تقسیم کر دی میرا خر سب دوبارہ سے جنت کا گہفارہ بن گیا میرا غرور ٹوٹ چکا تھا اللہ تعالی نے مجھے سکھا دیا تھا کہ کوئی انسان پیدائشی برا نہیں ہوتا کوئی عورت پیدائشی تواف پیدا نہیں ہوتی اور اب ایک ماضی کی تواف کے ساتھ بہت سکھی زندگی گزار رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب دنیا کی عورتوں سے نیک ہے جس پر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک بہت سلچی ہوئی نیک بیوی سے مجھے نوازا ہے جس نے میرے بچوں کو دیندار بنایا اسراف سے بچنے کی عادت ڈالی وہی خاندان والے جو پہلے میری بیوی کی باتیں بناتے تھے اب اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ فلاحی کاموں میں میرا ساتھ دیتی ہے اور اس ادارے کی صدر ہے اس کی اچھی کار کردگی کی وجہ سے اسے بڑے بڑے ادارے چیف کیسٹ کے طور پر انوائٹ کرتے ہیں اس کے ٹی وی چینلز پر انٹرویوز ہوتے ہیں اب خاندان والے اس سے ملنے کو فخر محسوس کرتے ہیں وہ ہجاب لیتی ہے اور اتنی گریس فل لگتی ہے کہ میں بھی اس کی برد بار شخصیت کے آگے اپنے آپ کو پھیکا سمجھنے لگتا ہوں بچے اب اپنی ماں پر فخر کرتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بجائے وہ مجھ پر فخر کرنے کے اس پر کرتے ہیں اور اسے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بیٹی تو ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ اس کی ماما اس کے لیے رول موڈل ہیں وہ اپنی ماما کی طرح بننا چاہے گی ایک دن مالکن گھر آ گئی میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اب وہ اکیلی تھی کسی لڑکی نے پیسہ لوٹ لیا تھا میں نے اسے بیزت کیا کہ ادھر کیوں آئی ہو تو وہ چلانے لگی بچے گھر میں موجود تھے وہ شور سن کر بچے بھی آ گئے اور ہمارے ہزار رکھنے پر بھی اس نے بچوں کو ساری حقیقت بتا دی بچے بہت اداس ہوئے اور مجھ سے نالا وہ عورت باہر نکلی اور ایکسیڈنٹ کسی جگہ پر ہی مر گئی بچوں نے ماں کو مظلوم سمجھا کیونکہ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی میں نے بچوں کو بہت منانے کی کوشش کی مگر وہ اب مجھ سے بات کرنے کو تیار نہ تھے میں اب جوان بچوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں اکیلہ تھا باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا ایک ماں بچی تھی جب وہ دنیا سے گئی تو میں بلکل اکیلہ ہو گیا بہنے وغیرہ کل کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے میں اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا زاروں کتار رو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ میرے بچے مجھ سے نہ روٹھے دوستوں کے پاس بھی جانے کا دل نہ کرتا اکثر دوست ہی انسان کو سیدھی راہ بھی دکھاتے ہیں اور الٹی راہ بھی یہ انسان کو اکل سے کام لیتے ہوئے سیدھے راستے کا انتخاب کرنا چاہئے میں نے اپنے دوست کو بیوی کے میسج کرنے والی بات سے اسے بیوی سے دور رہنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ ہٹا اور خود اپنی بیوی سے دور نہ رہ سکا اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس مقدش رشتے میں بانتے ہیں تو پھر اس رشتے کی دور بہت مضبوط ہو جاتی ہے جو جیون ساتھی ہماری قسمت میں لکھا جاتا ہے دنیا میں ہمارے لیے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے سوائے چند مثالوں کے کہ اکثر لوگوں کو پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے مجھ سے بچوں کی نفرت بھری نظریں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی وہ ماں کو بھی مجھ سے بات کرنے نہیں دیتے تھے مجھے نہ کھانے کی ہوش تھی نہ پینے کی نادیا یاد سے ملازموں کے ہاتھ کھانا بھیجوا دیتی تھی شیو میری بڑی ہوئی تھی کپڑے بدلنے کا ہوش نہ تھا کھانا کھانے کو دل نہ کرتا ملازم نے دیکھا تو شور مچایا سب بھاگتے ہوئے آئے جب ہوش آیا تو ہسپٹل کے بیٹ پر تھا اور سب بچے پاس کھڑے ہوئے تھے مجھے ہوش میں دیکھ کر سب تڑپ کر میرے اوپر آ کر مجھے چومنے لگے میں نے نکہت سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا تو وہ بولے ماما ہر وقت آپ کے بارے میں سمجھاتی تھی اور جب آپ بے ہوش ہوئے تو ہماری جان پر بنائی کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں بس اب آپ اپنے آپ کو جلدی سے ٹھیک کریں ہم اس حالت پر آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہمیں آپ کی ضرورت ہے یہ جملے میرے کانوں میں امرت کھول رہے تھے نادیا پاس کھڑی مسکرا رہی تھا امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی تو ہماری چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بروقت ملتی رہیں